اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائزش جوئیہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانلی میرا چینل سبکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان گورنمنٹ نے کن کن ریپارٹمنٹس میں جوب اپرچونٹیز آفر کی ہیں تو سب سے پہلے یہ کل کے ایڈز ہیں سارے کے سارے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی بھائی کا اس میں سے فائدہ ہو جائے آپ نے ویڈیو گوھر سے دیکھنی ہے اور پوری دیکھنی ہے اس میں بہت ساری ایڈز ہیں مثلا سکیل ون سے لے کر سکیل نائنٹین تک اس میں جوب اپرز ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں میں آپ کو ون بائی ون آپ کو بریف کرتا جاؤں گا جو آپ کے ریلیٹڈ ہو آپ نے اس پہ اپلائی کر لینا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ تا فرمائے اور آپ کو کامیابیاتا فرمائے تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہے ورچول یونیورسٹی آپ پاکستان میں جوبز ہیں تو ورچول یونیورسٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے ایچی سی رکمنڈڈ ہے اس میں سب سے پہلی پوچٹ ہے اسسسٹنٹ انسٹرکشنل ڈیزائنر یہ پی پی ایس نائن میں ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پی پی ایس کیا ہوتا ہے پروجیکٹ پر سکیل ہوتے ہیں یہ سکیل وان سے لے کر بارہ تک ہوتے ہیں اور دوسرا سکیل جو ہوتا ہے وہ بی پی ایس ہوتا ہے وہ بی پی ایس جو ہوتا ہے بی سکیل ہوتا ہے وہ ایک سے لے کر بائیس تک ہوتے ہیں تو پی پی ایس کیونکہ وان سے لے کر بارہ تک ہی ہوتے ہیں تو یہ پی پی ایس نائن جو ہوتی ہے نا کہ ہائی ہائی لی پیڈ مثلا یہ ایک چوب ہوتی ہے بڑی ہائی سکیل میں ہوتی ہے اس کے لئے جناب کیا qualification چاہیے اگر آپ باقی ڈیٹیل میں میں آپ کو پی پی ایس اور بی پی ایس کا اگر آپ کو ڈیٹیل میں چاہیے ہو تو مجھے کمنٹس کیجئے گا میں آپ کو اس پر الگ ویڈیو بنا دوں گا اس کے لیے کیا qualification ہے جی qualification ہے اس کے لیے qualification and experience required for associate professor as prescribed by the higher education commission along with the relevant experience of content development must have excellent command over spoken and written English it proficiency is a must it proficiency تو virtual university کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سارا کام ہی online ہوتا ہے اس کی number of post 1 ہے ایک post ہے اگر آپ کے related others apply کر سکتے ہیں دوسرا جی ڈی ایچ کیو university coordinator ان کا وہاں پہ campus ہوگا ڈی ایچ کیو میں پی پی ایس ایٹ میں ایس پر ایچ ایسی کو اس کا criteria ہے ایس پر ایچ ایسی criteria for associate professor by the at least three years post phd experience پی ایچ دی کرنے کے بعد آپ کے پاس تین سار کا experience of teaching in distance and conventional education اس کی number of post 2 ہے جی اگر آتے ہیں سیری نمبر تین پہ یہ ہے production house اس میں یہ ہوتا ہے جی generator operator یہ پی پی ایس فائیو میں ہے اس میں at least secondary and ڈی اے ڈی پلوما ہو mechanical from recognized institution at least three years post qualification experience بھی ہے یعنی کہ ڈیپلومے کے بعد تین سال کا experience بھی حضر ہونا چاہیے as a generator operator in a well reputed organization experience in operation and handling of power generator is required اس کی نمبر post 1 ہے جی چوتھے نمبر پہ ہے جی light man یہ پی پی ایس 5 ہے اور اس میں ہے matriculation matriculate ہو matric کی ہو اور اس کا at least three relevant experience ہو should have knowledge of studio and outdoor lighting and be well versed with the use of reflectors ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی پلوما ہونا چاہیے electrical میں اور دو سال کا experience ہونا چاہیے اس کی نمبر post 1 ہے جی اگر جی لرننگ management system میں network manager یہ پی پی ایس 7 ہے اور اس میں first class four year BS IT ہو CS ہو اور BEE are equivalent from HECD recognized university سے کیا ہو اور اس میں مزید detail بھی ہے وہ آپ اگر آپ کے relevant ہو تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا اس کی post ایک ہے جی کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ہیں کل کے ads بہت زیادہ ہیں تو اس لیے میں زیادہ detail میں نہیں جا رہا جو آپ کے relevant ہو وہ آپ کو اس کو غور سے دیکھ کر apply کر لیجئے گا اور اپنی relevant جو چیزیں چاہیے experience یا education وہ آپ پڑھ لیجئے گا ساتھویں نمبر پہ آتا ہے جی network administrator پی پی ایس 6 میں اس میں چاہیے جی four year BS IT ہو سیم سے اوپر والی qualification ہے اور اس کی بھی number of post 1 ہے آگے آٹھویں نمبر پہ جی assistant network administration administrator پی پی ایس 5 میں یہ ہے four year BS آئی ٹی میں ہو سی ایس میں ہو اور وہی دوسری چیزیں ہیں ایچی سی ایر کنگنز یا نیورسٹری سے ایک جناب آپ کی ڈگری ہونی چاہیے دو post ہیں اس کی اگیا جی آفیس سپورٹ سٹاف ون ایچ فار اسلام آبان کراچی یعنی دو گیمپر سے ہیں اسلام آباد کے لیے ان کے لیے بی پی ایس فور ہے اس کا جناب پیسکیل میٹریکلیٹ ہونا چاہیے سیکنڈ ویجن میں اور وان یئر پوست کوریفکشن ایکسپیرینس آف آفیس ورک آفیس ورک میں ایک سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے دو پوست ہیں جیس کے لیے اس میں ایج لیمٹ جو ہے نا وہ ان پوست کے لیے سسٹی یئرز ہے دوسرا یہ ہے اگر آپ نے یہ پورا ایڈ پڑھنا ہو تو اس ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں تیسرا یہ فیفٹین ڈیز جو انا یہ پبلکیشن کے بعد تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں مثلا کہا لائی تھی تو میں بھی یہ تیرہ چودہ جنری تک دوزار تیس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو کہا جی اگلے پیج پہ جاتے ہیں دوسرا ہے جی گورنمنٹ آف پاکستان ہے منسٹری آف ویمن رائیٹس ٹریکٹر جنرل آف سپیشل ایجوکیشن سپیشل ایجوکیشن میں یہ ویکنسیز ہیں اس میں ابھی آپ گوھر کیجئے گا آپ کے ریٹڈ ہو تو آپ اپلائی کر لیجئے گا نمبر وان پہ ہے جس ٹائنو ٹائپسٹ یہ ایج لیمٹ اٹھارہ سے پچی سال ہے یہ جتنی بھی پوسٹ ہیں کی سب کی سب کی ایج لیمٹ اٹھارہ سے پچی سال ہی ہے تو یہ میں ہر دفعہ نہیں بتاؤں گا نمبر آف ویکن پوسٹ اس کی چار ویکنسیز ہیں جناب آپ کے ایجوکیشن انٹریمیڈیٹ ہو منیوم سپیڈ اف ایٹی ڈیٹو فورٹی ورڈز پر منٹ ان شارٹ ہینڈ ٹائپنگ رسپیکٹری مست بی کمپیوٹر ایلیٹیر کمپیوٹر تھوڑا بتاؤس کو آنا چاہیے اس کی جس اسلام آباد کے لیے دو ہیں پنجاب میرٹ پہ ایک ہے اور سیند رورل کی ایک ہے وہ بھی میرٹ پہ دوسرے نمبر پہ جائے ہیلپ ڈیسک اسسٹنٹ یہ بیسک سے کیل چودہ میں ہے ایک ہی پوسٹ ہے جناب بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اور ڈیپلومہ ان لیوری سینس ہونا چاہیے کسی اچھے اورگن انسٹیٹوٹ سے اسلام آباد کی ہے جی ایک ہی پوسٹ آئی تیسرے نمبر پہ آتا ہے جی وکیشنل ٹیچر یہ بیس فورٹین میں ہے اس کی پوسٹ دو ہیں میرٹ پہ لیٹ ہو جناب تھری ڈیپلومہ ان وکیشنل سوئنگ ٹیلرنگ مسلم جو ہے نا صلاحی کرائی والا کام ہے فی میل بھی اس میں کر سکتی ہیں میرٹ پہ ٹو ڈیپلومہ ان کٹنگ سوئنگ ٹیلرنگ نیڈل ورک ٹیک ہو گیا جی اسلام آباد کے لیے دو پوسٹ ہیں نمبر فور پہ آتا ہے جی جونئر انسٹرکٹر کمپیوٹر بیسک سکیل چودہ میں ہے ایک ہی پوسٹ ہے سیکنڈ کلاس آسی گریڈ بیچلر ڈگری انہی چاہیے جی کمپیوٹر سینس میں اور میٹرک میں تھری ڈیپلومہ انچہیے کمپیوٹر پانچ میں نمبر پہ آتا ہے جی دینیاد ٹیچر یعنی کہ اسلامی ٹیچر جو کاری جس طرح کے ہوتے ہیں جی ایک سیٹ ہے اس کی میٹرکو ویڈ اسلامی سٹیڈیز اور آرابک ایز ون آف دی سبجیکٹ سارٹکیڈ ڈیپلومہ ان کرت فرم اینی سلام آباد کے لیے ایک ہی پوسٹ ہے چھتے نمبر پہ آتا ہے جی جونئر انسٹرکٹر یہ بھی بیسک سکیل چودہ میں ہے دو ویڈنسیز ہیں میٹرک اور تین سال کا ڈیپلومہ انچہیے لیکٹیکل میں ریفریجریشن اینڈ ائر کنیشننگ سلام آباد کے لیے ایک ہے میرٹ پہ اور پنجاب میں بھی کے لیے بھی ایک ہی پوسٹ ہے اس کے بعد آتا ہے جی پیڈی پیٹیلک ٹیچر اور یہ چودہ میں سکیل کی ہے ایف اے سی ٹی ویڈ ٹوئیئرز ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کی بھی اسلام آباد کے لیے ایک ہی سیٹ ہے آٹھوے نمبر پہ آتا ہے جی کٹالوگر بیسک سکیل ایلیون میں ہے ایک ہی پوسٹ ہے جنارہاں انٹرمیڈیٹ ہو سارٹیفیکرین کٹالوگنگ ہو وانیر ڈبلومہ ان کمپیوٹر سائنس ہو سافٹ ویر کٹالوگنگ پری فیبل ٹھیک ہوگا اسلام آباد کی ایک ہی سیٹ ہے بھائی جان نمبر نو پہ آتا ہے جی یہ ہوتا ہے جی پوسٹ ہےٹک ٹیکنیشن ہوتا ہے ایک کی سیٹ ہے اس کی اور میٹرک ایڈوکیشن ہو تیری ایڈوکیشن ہونا چاہیے اس میں اور سلام آباد کی ہے یہ آگیا تہجی بک بک سارٹر اور یہ بیسک سکیل پہنچ میں ہی ہے ایک سیٹ ہے میٹرک ایشن ہونے چاہیے اسلام آباد کی تھوڑا سا چھوٹا ہے اس لیے زیادہ پڑھنے میں تھرڑا سی مشکل پیش آ رہی ہے ڈرائیور ہے بیسک سکیل چار میں یہ جس طرح پریمری پاس ہو وائلڈ ایچ ٹی بھی اس کا ڈرائیورن لیسنز ہونا چاہیے اور تھوڑی بہتی سینس ہونے چاہیے ٹرافک ڈولز کی تو یہ اسلام آباد کے لیے دھوڑا ہے جی پنجاب کے لیے کہ یہ ہو گئی پوری اسی میں ہی اسی یہ کنٹینیو ہے ابھی تک بارویں نمبر پہ آتا ہے جی آئی ٹھیک ویلڈر ہے جی بیسک سکیل تین میں ویلڈر ہے اور انڈر میٹر کو اور اسلام آباد کی ایک سیٹ ہے اگے آگے جی اسسسٹنٹ یا اٹنڈنٹ یا آیا یہ جی میٹر پاس ہو اسلام آباد کے لیے ایک ہے پنجاب کی ایک ہے سندھ کی بھی ایک ہے اگے آگے جی فورٹین نمبر پہ آتا ہے ہوسٹل بیرل اٹنڈنٹ جس طرح آتا ہے جی تو یہ جناب پر ایمری پاس ہونا چاہیے ایک کی سیٹ ہے ایکسپیرنس ہونا چاہیے ریلونٹ فیلڈ میں اور پنجاب کی ایک سیٹ ہے اگر جی فراش یہ بی ایس ون ہی ہے اور اس کی ایک ہی وکنسی ہے پر ایمری پاس ہو اسلام آباد کا ہو ایک ہی وکنسی ہے نیب کا اصد کی ہے جی بیسک سکیل ون میں پر ایمری پاس ہو اوپن میرٹ پہ ایک ہے اسلام آباد میں تین ہیں اسلام آباد جو اینا بھومن کوٹہ کے لیے ایک ہے پنجاب میرٹ پہ دو ہیں سندھ ورل کے لیے ایک ہے اور کے بی کے بی کے بھی ایک ہے یہ آپ نے گاؤں میں بھی سنا ہوگا جس طرح چوکی دار چوکی دار جو ہوتے ہیں پر ایمری پاس ہو ایکسپیرنس پریفریبل ہے اگر آپ نے اس پہ کام کیا ہو تو اسلام آباد کی دو سٹیں ہیں پنجاب کی ایک ہے سینٹری برکر یہ تین مکنسی ہیں اس کی سلام آباد کی ایک ہے پنجاب کی ایک ہے سندھ کی ایک ہے یہ جناب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹرمز ان کنیشنز کیا ہوں گی وہ اپنے گھوڑ سے دیکھ لینی ہے اس میں آپ نے جناب کے within 15 ڈیز کی اندر اندر نمبر دو پہ آپ دیکھیں گے تو یہ 15 ڈیز کی اندر اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور بی ایس یہ لکھا ہے and the candidates for the post from bs1 to bs can submit their applications through post یعنی کہ basic scale ایک سے چار کے لیے آپ by post بھی شکتے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ online apply کریں گے پندرہ دن کا ٹیم ہے جی ٹھیک ہے جی پندرہ دن کا ٹیم ہے کہ آج کی کل کی ڈیٹ سے آپ پندرہ دن count کر لیں یہ اس کا pattern بیجا ہوا ہے کس طرح کا یہ certificate ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں جی نیکسٹ پیج پہ اب آگے جی گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل فوڈ سیکیورٹی انڈ سرچ پلانٹ بریڈرز رائٹ ریجسٹری یہ ہے تا جی اس میں اس ویکنسیز ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون پر پیاتا جی ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہوتا ہے بی پی ایس پندرہ میں اور ایک ہی ویکنسی ہے خیبر پختون خواہ کی ہے پلیس آف پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوگی اس پر الکھاوائی ڈیپلومہ اگری کلچر کا ہونا چاہیے کیونکہ یہ فوڈ سیکیورٹی کے لیٹڈ ہے تو یہ سارا اگری کلچر کے لیٹڈ ہی ہوگا ایج لیمٹ اٹھارہ سے پچیس آل ہے اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ نمبر دو پہ اس کا بی پی ایس ففٹین ہے اور ایک پوسٹ ہے اور اس ببلوچستان کا ہونا چاہیے اسلام آباد پوسٹنگ ہوگی اس کی گریجویشن کی ہوئی ہو اٹھارہ سے پچیس آل ایج لیمٹ ہے نمبر تین پہ آجائے سٹینو ٹائپس بی پی ایس فورٹین بک انسیز دو ہیں پنجاب کی ایک ہے ببلوچستان کی ہے انٹر میڈیر ایڈیوکیشن ہینے چاہیے اور ٹیپنگ سپیڈ جو نا فورٹی تو ایٹی بٹا فورٹی ورڈز پر مینٹ شورٹ ایڈیوکیشن ہینے چاہیے مست بھی کمپیوٹر نمبر چار پہندر لوڈ ڈیویشن کلرک یعنی کے ایڈ ڈی سی یہ بی پی ایس نائن میں ایک ہی پوسٹ ہے پنجاب کی ہے اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوگی جی اور اس کا کریٹریہ لکھا ہے ٹیپن سپیٹ تھارٹی ورڈز پر مینٹ ہونی چاہیے مست بھی کمپیوٹر لٹریٹ کمپیوٹر جانتا ہو جی ٹھیک ہو گیا جی کنیڈیڈے بیل ہیف ٹو پاس این ای ٹی بی ویدن ون یئر اٹھارہ سے پچیسال ایج کرائیٹ ایج لیمٹ ہے نیب کا اصل کی ایک وکنسی بی بی ایس ون ہے وکنسیز دو ہیں لوکل بیسس پہ دو ہیں سلام آباد میں پوسٹنگ ہوگی جی پریمبری پاس ہونا چاہیے اٹھارہ سے پچیسال عمر ہے ایک ہوتا ہے جی فراش تو یہ اس کی بھی ایک وکنسی ہے سلام آباد پوسٹنگ ہوگی جی پریمری پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے سینٹری ورکر جو ہے اس کی بھی ایک وکنسی ہے سلام آباد کے لیے ہی ہے اور ایج لیمٹ وہ ہی کی وہ ہی ہے کہہ رہا جی ریٹن ٹیسٹ بیل بھی کنڈکٹڈ فار پوسٹ ایٹ سیڈل نمبر وان ٹو فور یعنی کہ ایک سے چار تک جو ہے نا وہ ایل ڈی سی تک مسلم جو ہے نا نوے سکیل تک ریٹن ٹیسٹ ہوگا باقی وکنسی جو ہے نا وہ ان کا کریٹریہ دیا ہوگا the candidate shall be entitled to live years to five years age relaxation بھی اس میں دی ہوئی ہے اس میں بھی ہوئی ہے کہ آپ یعنی کہ پندرہ دن کے اندر اندر اپلائی کریں نیکس نیکس آج آج ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی اب ہیں نیکس تقریباً ساری میں ہیں آگے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ہی آئیں گی اس میں آپ کو بتاتے ہیں جی کیا ڈیٹیل ہے ایڈوٹائزمنٹ نمبر ہے تھارٹی ٹو بائی ٹو تھازن ٹوانٹی ٹو اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ ہے تو جو بندے اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ ایکسپیننس یا کوئی ایڈوکیشن رکھتے ہیں تو وہ لوگ اس کو گھوڑ سے دیکھئے گا سب سے پہلے آتی ہیں جی پندرہ پوسٹس ہیں ٹھیک ہے سیرے نمبر تھارٹی ٹریپل تھری پہ بی ایس جو ہے اس کا ایٹین ہے اور ڈیپٹیڈ ڈیکٹر سٹیٹسٹکس ٹھیک ہے جی اس کی پی ایچ ڈی ایڈوکیشن ہونی چاہیے ان سٹیٹسٹکس اور ایم پھر اور ایم ایس بھی چلے گا میں زیادہ ڈیٹیل میں اس نے نہیں پڑھ رہا کہ وڈیو لنبی ہو جائے گی کینسیز بہت زیادہ ہیں آپ کے ریلیٹڈ ہو تو آپ اس کو گھوڑ سے پڑھ لیجئے گا ایج لیمٹ ہے جی تیسے پنتھالیس سال کی اور سات کی ایج الیکشن ہے تو فیفٹی ٹو یئرز مثلاً اس میں ایج لیمٹ ہے فیمیل کے لیے جناب پچپن سال کی ہے آگیا جی پلیس آف پوسٹنگ کہاں ہوگی میل فیمیل پلائی کر سکتے ہیں آل پنجاب بیسز ہے اور آل پنجاب میں کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے پیپر پیٹرن ہے جی کس طرح کے ٹیسٹ ہوگا وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے نمبر ٹریپل تھری فور پہ آتی ہیں جی دو پوسٹ ہیں اور یہ ہیں اسسسٹنٹ کی بیسک سکیل سکسٹین ہے اس کا اور گریجویٹ فروم ریکرگنازڈ یونیورسٹری کسی بھی یونیورسٹری سے گریجویشن کی ہوئی ہو بتیس سال مثلاً اس میں ایج لیمٹ ہے میل کے لیے فیمیل کے لیے پینتیس سال ہے باقی کرائیٹریہ آپ دیکھ لیجئے گا اس میں جی یہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ہی مثلاً لاس ڈیٹ اس کی وہ ہی ہے چودہ جنوری تک نیکسٹ ہے جی پنجاب اولک سروس کمیشن میں ہی وہ ہی سلسلہ چل رہا ہے ایڈورٹرائزمنٹ نمبر تھارٹی ٹو ہی ہی ہے تو تری ٹو فور سیرہ نمبر تھری ٹو فور پہ ہے پندرہ پوسٹ ہیں بیسک سکیل نائنٹین کے لیے پرنسپل سائنٹسٹ ٹھیک ہے جی پی ایچ ڈی ہونے چاہیے ایم ایسی اونرز ہونا چاہیے اور یہ اپنے گھور سے پال دینا ہے تھوڑا سا میرے پاس ٹائم کی کمی ہے ایج لیمٹ بنجا سال ہے اس کی ففٹی ٹو ہیئرز یعنی کہ اور نیکسٹ ہے جی تھری ٹو فائیو پہ تو یہ ایج پرنسپل سائنٹسٹ ہے بی 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 ایس نائنٹین کا ہے تو نائنٹین سکیل کے لیے ہائی راجوکیشن چاہیے ہوگی پی ایچ ڈی چاہیے جناب ایم ایسی اونرز چاہیے اگری کلچر میں اور باقی کرائیٹریہ آپ دیکھ لی جگہ پیپر پیٹرن کس طرح کا ہوگا اور جینڈر میل فی میل دونوں ٹرانس جینڈر بھی پلائی کر سکتے ہیں تھری ٹو سکس پہ آتا ہے جی سیلی نمبر تھری ٹو سکس پہ آتا ہے بیسک سکیل نائنٹین پرنسپل سائنٹسٹ سیم 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 کرائیٹریہ وہی ففٹی ٹو ہیئرز کی ایج آگے آگے جی تھری ٹو سیمن پہ پرنسپل سائنٹسٹ ہی ہے وہی پی ایچ ڈی ہے اور وہی سیم سیم جناب اس کی بھی تھری پوسٹ ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ اخبار ایڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل آتی ہے تھری ٹو ایٹ سیلی نمبر پہ آتا ہے جی بیسک سکیل نائنٹین پہ ہے اگر آپ نے اس کو گھوڑ سے پڑھنا ہو تو آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کر یہ ایڈ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں بیسک سکیل نائنٹین میں پرنسپل سائنٹسٹ وہی سیم پیٹرل تھری پوسٹ ہیں اگر ٹو پوسٹ ہیں وہ بھی پرنسپل سائنٹسٹ ہیں وہ بھی سیم سیم اسی طرح کی ایجوکیشن چاہیے وہی ریکوائرمنٹ کرائیٹ ایڈیا ہے آگے آتا جی ایک پوسٹ ہے پرنسپل سائنٹسٹ کی سیم سیم وہی پرنسپل سائنٹسٹ پھر وہی اب آگئی جی تھوڑی سی نیچرل لیبل کی بی ایس یعنی کے بورڈ آف ریونیو دپارٹمنٹ میں آگئی ہیں جی ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی آفیس میں تین پوسٹ ہیں یہ کمپیوٹر آپریٹر کی بی ایس فیفٹین کے لیے بی اے پلاس فور منٹس ٹریننگ ان کمپیوٹر لینگویج چار مینے کا آپ نے کوئی ڈپلوما کیا ہو ایج لیمٹ بتیس سال ہے میل کے لیے فی میل کے لیے پینتیس سال ہے اور ٹیسٹ کارٹ دیا ہوا ہے کہ کن کی اس کے سیلیبس میں ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں پنجاب پبلک سال کمیشن کا وہی ایڈ نمبر تھارٹی ٹو ہی چال رہا ہے اب سیلی نمبر تھری وان فائف پہ ہے جی بیسک سکیل ایٹین تو سپیشلائز ہیلتھ کیر این میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ اس کے گینسٹ ویکنسیز ہے سینئر ریجسٹر آر جو ہوتا ہے سرجری کا اس کے گینسٹ ہے جناب تجھ ساوزار ہے میڈیکل کے ہے تو ایم بی بی ایس تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ چاہیے ان کو آگے ڈیٹیل میں آپ پڑھ لیجئے گا ففٹی ٹو ہیئرز اس کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے ففٹی فائیو یئر فیمیل گرین ہونی چاہیے سلیبس بھی پڑھ لے گیا آگے آگے جی مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ اس کو جی دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا وہ کنسیز ہیں سیلی نمبر تھری وان سکس پہ آتا ہے ڈریکٹر مائنز لیبر ویل فیر تو کیونکہ نائنٹین سکیل کی ہے تو اس کے لیے سافظہر ہے فیر ہے بھی آئی چاہیے ہوگی ماسٹر ڈگری چاہیے جی سیکنڈ وی ان این اکنومکس اور سٹیٹسٹکس اور کمپیٹر اور پبلک ایڈمنسٹریشن اور بزنس ایڈمنسٹریشن ایم بی ای بھی چل جائے گا اور انہوں نے ایلیل بی بھی مانگا ہوا ہے ڈویل بی ایڈز ایکسپیرنس ہونا چاہیے جی سیونٹین سکیل میں اور فیلڈ ریلیونٹ فیلڈ میں پبلک سیکٹر پہ یعنی کہ سرکاری کسی دارے میں ستارہ سیونٹین سکیل میں آپ کا بارہ سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے جی ایج لیمٹ لکھی ہوئی ہے وہاون سال ہے فیمیل کے لیے پچپن سال ہے باقی قید بتایا ہوگا کہ ٹیسٹ پیٹرن کس طرح کا ہوگا وہ بھی بتایا ہوا ہے اگر اگر یہ مائنڈز ایڈ میرنرز ڈیپارٹمنٹ میں ہی ویکنسی ہے بیسک سکیل سکس سیونٹین ہے سیریل نمبر تھری وان سیون کی بات کرنا ہوں اسسسٹنٹ ڈریکٹر مائنڈز ایڈ منرالز ہے چار پرسنس کی بی ایس سی مائننگ انجینرنگ میں کی ہو ایج لیمٹ تھارٹی سیون فیمیل کے لیے فورٹی اگر ایک رائٹیریا دیکھ لیجئے کہ ٹیسٹ کس طرح کو آگے آگے جی ہوم ڈیپارٹمنٹ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو اس میں سیریل نمبر تھری وان ایٹ پہ ہے بی ایس سیونٹین میں چائلڈ سکالوجسٹ ہوتا ہے چار پوسٹ ہیں اس کی ماسٹر ڈگری ان سیکالوجی ہونی چاہیے جنہا آپ کسی بھی اچھی انیورسٹیس ہے جو کارگناز نبائی ایچی سی او میل کے لیے تھارٹی سیمنی یئرز ایج ہے اور فیمیل کے لیے فورٹی یئرز ہے ٹھیک ہو گیا جی بیسک سکیل سترہ ہے میڈیکل آف سرف چھے پوسٹ ہیں اس کی جی اور ایم بی بی ایس تو ہونا چاہیے سبزارہ ڈاکٹر کی ہے تو پھر اگر آپ نے ایم بی بی ایس کیا وہاں تک اور سے دیکھ لیجیے گا اس کو بھی یہ ایڈ آپ کو ہیلپ کرے گا ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ پہ آتے ہیں یہ بی ایس سیونٹین میں ہے جی لیبریرین ڈاکومنٹیشن آفیسر سیرے نمبر تھری ٹو زیرو اگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ہے ڈریکٹریٹ جنرل آف اگریکلچر انفرمیشن پنجاب میں اچھا جی اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے لیبریرین انفرمیشن سائنسز میں اور تھرٹی فائیو یئرز ایج تک چلے گا فی میل کے لیے تھرٹی ایٹ یئرز ہے مزید اس میں ایک ایس سو آر ون کا بھی ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ایج لیکسیشن کے لیے کوئی مثلا آپ نے کسی ادارے میں جواب کرتے ہوں تو اس میں اس کے قرون ہوتے ہیں کہ جناب آپ کو ایج لیکسیشن مل جاتی ہے اچھا جی ڈومیشن پنجاب کہی ہونا چاہیے کسارے کسارہ پلیس ہو پرسٹنگ لوگر میں ہوگی اگر اگر جی اگری کلچر ڈپارٹمنٹس ریسرچ ونگ میں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں بہت دو کینسیز آئی ہوئی ہیں ایک پوسٹ اچھا جی وومن کوٹا پہ ہے تھری ٹو ون سیری لمر کی بات کر رہا ہوں بیسک سکیل سکسٹین ہے سینئر سائنٹسٹ پلانٹ پتھالوجی ٹریننگ پلانٹ پتھالوجی پلانٹ اور ویرالوجی پی ایچ ڈی مانگی ہے جی چیک ہے اور فی میل فیفٹی یئرز کے لیے ہی کیونکہ ایک ہی گنسی ہے وہ فی میل کی ہے تو فیفٹی یئرز اس کی ایج لیمٹ ہے منجاب ایسس پہ ہوگا جی منجاب پروینس میں ہی کسی بھی جگہ پوسٹنگ ہو سکتی ہے اگر یہ ٹیسٹ کا کرائیٹیریا ہے اگر یہ ٹری ڈوبل ٹو پہ آتا ہے جی بیسک سکیل ایٹین کا سینئر سائنٹسٹ انٹومالوجی ٹریننگ انٹومالوجی پی ایچ ڈی ہونی چاہی جیس کی ایجوکیشن اور فی میل کی حیات پچاس سال ایج لیمٹ اگر یہ اوپر میرٹ پہ گیارہ وکینسیز ہیں اچھوڑلز فورٹین پوسٹ ہیں سیڈی نمبر تھری ٹو تھری کی منیرٹی کوٹا پہ ایک ہے بومن کوٹا پہ دو ہیں پرنسیپل سائنٹسٹ ہے اگر یہ اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے پی ایچ ڈی ایجوکیشن ایم ایسی آنرز ہونا چاہیے یا مینیمم سکس پبلیکیشنز ان دی جنرل ریکوگنائزڈ بائی دی ہائر ایجوکیشن کمیشن فیفٹی ٹو یئرز ہے جو نہیں چاہیے میل کے لیے فیفٹی ٹو اور نہیں چاہیے فی میل کے لیے اچھا جی پنجاب پبلیک سروس کمیشن کی وکینسیز ہیں تھارٹی ٹو نمبر اس کا ایڈ ہے اب ہم سیری نمبر چلتے ہیں جی تھری ڈیرو تھری پہ بیسک سکیلیٹین سینئر ریجسٹرار ہے اس کی جناب دو پوسٹ ہیں اس میں ایم بی بی ایس مانگا ہوا ہے ڈاکٹر ہونا چاہیے بندہ جناب بونجا سال اس کی ایج لیمٹ ہے اور سیری نمبر تھری ڈیرو فور پہ ہے جناب سینئر ریجسٹرار سینئر ریجسٹرار جو ہے اس کی ہے جناب ایک ہی پوسٹ ہے ایم بی بی ایس مانگا ہوا ہے اسی طرح جناب سینئر نمبر تھری ڈیرو فائی پہ آ جائے ہیں سینئر ریجسٹرار مانگا ہوا ہے ایک پوسٹ ایم بی بی ایس سنا چاہیے یہ تھری ڈیرو سکس سے آگے ساری تھری ڈیرو سیون تک ساری کی ساری جناب یہ ایم بی بی ایس ریکوائرمنٹ ہے اور میڈیکل کے ریلیٹڈ ہی بندے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ آگیا جی تھری ڈیرو سیون سیری نمبر ہے یہ تھری ڈیرو سیون سے لے کر تھری ڈبل ون تک وہی میڈیکل ایم بی بی ایس کیا ہو جی وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آگیا آگیا جی تھری ڈبل ون تھری ڈری 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 ڈیرو سیری نمبر سیم جی جناب سب ایم بی بی ایس ایجوکیشن ریکوائرمنٹ ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن جناب وی تھارٹی ٹو نمبر ایڈ ہے سیری نمبر آگیا جی ٹو نائنٹی سیون اور اس کی بکنسی ایسسٹن ڈری ڈری ڈریکٹر وارٹر وارٹر کوالٹی اور اس کی ایک ہی پوسٹ ہے ایم ایس سی جناب انوائنمنٹل انجنرنگ میں کیا ہو آپ کی اس کی ایج لیمٹ ہے تھارٹی فائیو یئرز فیمیل کلی تھارٹی ایٹ یئرز اور پلیس ای پوسٹنگ جناب اینی ڈسٹرکٹ آف دی پروینس او پجاب کسی بھی جگہ سکتی ہے آگیا جناب سلیبس دیا ہوا ہے کس طرح کا سلیبس میں آپ کا پیپر کر لیا جائے گا سیر نوبر ڈو نائنٹی ایٹ پر ایک ہی پوسٹ ہے جناب سسٹن ڈریکٹر انجنرنگ او بلیک ایس ڈیو میکینیکل بی ایس انجنرنگ ان میکینیکل ڈسپلن میں کی ہو اور اس کا ویلڈ پرمنٹ ریجسٹریشن بید پاکستان انجنرنگ کانسل میں اس کا کوئی بسنوں ریجسٹریشن مودر سے ہوئی ہو میل کے لیے ایج لیمٹ تھارٹی فائیو یئرز فیمیل کلی تھارٹی ایٹ آپ کے ڈیٹیل آپ دیکھ لیجئے گا تو بورڈ آف ریوینیو ڈیپٹک مشنل رینڈر راول پینڈی یہ پہلے پڑھ چکے ہیں چلیں یہ ویکینسیز تھی آپ لوگ اس میں اپنے ریلیٹر جناب کوئی بھی ویکینسی ہو آپ اس پہ اپلائی کریں اللہ تعالی آپ کے لیے سانیہ تا فرمائے اور آپ کی زندگی میں بہتری آئے اگر آپ کو میری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو آپ کے ریلیٹر کوئی چیز ہو پلیز میرا چینل سبکرائب کر دی جائے گا تاکہ نیکسٹ ایسی کوئی بھی ویڈیو میں بناؤں تو وہ آپ کو فوری پہنچ جائے اور آپ کی ہیلپ ہو سکے تھینکیو بری مارچ بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کے لیے سانیہ تا فرمائے